بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج دن ہے جمعہ المبارک اور انیس اپریل ہے اسامہ علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ صاحب کسی طرف کے محتاج نہیں ہیں معروف اسٹرولوجر ریلیجیس کالر وزنس کنسلٹنٹ اسامہ صاحب نے پیش گوئی کی تھی مارچ کے اندر ری لوکیشن ہوگی عمران خان کی چانسز ہیں کہ ری لوکیشن ہو جائے اور اس کی جو ڈیڈ لائن دی تھی وہ بیس اپریل تھی ایک دن بیس اپریل ہونے میں باقی ہے یعنی آج انیس چل رہی ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو یہ انیس تاریخ ہوگی ری لوکیشن عمران خان کی نہیں ہوئی معاملات ری لوکیشن کی طرف گئے ضرور میڈیا میں بھی باتیں ہوتی نہیں سوشل میڈیا پہ بھی خود پی ٹی اے کے رہنما کہتے رہے کہ حکومت ان کو چاہتی ہے کہ بنی گالا میں بھیجے آج کے دن کی اگر بات کی جائے تو آج اختصاب دالت کے جج نے عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کا میڈیکل کروانا پرائیویٹ ہاسپیٹل سے کروانے کی اجازت بھی دی ہے حکم بھی دیا ہے کہ کروایا جائے جو کہ ایک معاملہ تھا کہا جا رہا تھا کہ پیم سے کروانے لیکن اب کہہ دیا گیا ہے کہ نہیں پرائیویٹ لی یہ کروایا جائے ٹی ایسٹ تو اب کیا سٹویشن ہے کیوں ری لوکیشن نہیں ہو سکی وہ جو چانسز تھے باتیں ضرور شروع ہوئیں آہ کس کربٹ یہ معاملہ بیٹھنے جا رہا ہے آہ اس پہ ہم بات کریں گے اسلام علیکم اسلام بھائی کیسے ہیں آپ خریہ سے ہیں سر جی والکم اسلام میں خیدیت سے ہوں آپ سنائیں کیا حال ہے اللہ تعالیٰ کا سر کرم ہے آہ عمران خان کی ری لوکیشن کے چانسز سر بیس اپرل تک تھے آہ آج انیس ہے اللہ جانے اگلے گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے فیل حال تک اصار نظر نہیں آرہے کی ری لوکیشن ہوگی لیکن個 میں ضرور شروع ہوئیں چیتاں آپ اس معاملے کو کیسے کنکلوڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحيم دیکھیں یہ جو ری لوکیشن کے اندر اب آپ بتائیں نا ٹیکنیکلی کے مانے کونسا کیس رہ گیا ہے عدد کیس Coach جس کی جو 24 کو چلی گئی آپ کی ہیرنگ اور اس طریقے سے معاملات تو دیکھیں جتنے ججز ان کے حق میں ہوئے وہ کس کی فیور میں جانا تھا معاملات عمران خان کی جو کیسیز کیا گراون تھا وہ اٹھا چلا گیا کس لیے تاکہ یہ نکلیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں وائنڈ اپ ہو رہی ہیں تیزی سے بس لنگر آن کرنے والوں نے بھی تو ما شاء اللہ گھٹائی کی دنیا کی ساری حدیں عبور کر دی ہیں نا مطلب ان کو لگتا ہے کہ ہم دنیا کا کوئی افریقان وہ کنٹری ہیں جس میں کوئی انٹرنیشنل میڈیا نہیں ہے کوئی انٹرنیشنل کوئی امبیسیز نہیں ہے کوئی کچھ نہیں دیکھ رہا بس جو مرضی کرو بس ایک دفع کسی بھی طریقے جیسے کہتے ہیں نا وہ مرغہ خانچے کی نیچے رکھو کچھ بھی ہو جائے لیکن آپ ٹیکنیکلی دیکھیں کیسیز ختم میکسیمم رخ سارا عمران خان کے آپ چلے ایمانداری سے بتائیں اب اس ٹائم عام حوا جو ہے عام تاثر لوگوں میں ان کیسیز کو لے کے اب وہ تاثر رہ گیا جو پرانا تاثر تھا جب چونہ سال سلزاہ تھی اور ترہانیاں تھی وہ ایک دم ختم ہو کے آج صرف سب کو یہ لگ رہا ہے کہ بس کچھ دن کی بات ہے یہ کتنا لٹکا لیں گے اب ان کی اب رہائی سب کو کلیر ہوتی جا رہی ہے میکسیمم اب صرف کیسیز کے اندر سے جان ختم ہو چکی ہے اسی وجہ سے وہ میرا خیال ہے کہ وکیل اور وکیل ڈیفینس لوائرز آپس میں شوگل وگل لگا کے لنگر آن کر کے معاملات کو زب ٹائم مزید بائے کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا اب وہ جان ختم ہو چکی ہے تو اس لئے آپ یہ دیکھیں گے کہ میکسیمم جو تئیس اپریل ہے جو بیس اپریل جس وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ بیس اپریل میکسیمم ہے اس میں تئیس اپریل پہ ایک ماز اور سیپرن نے علیدہ ہونا ہے جو ماز نکل جائے گا اس کے بعد جو جو پیٹر کا اصل ٹائم جو یاد کریں جو ایکچول وہ تھا کہ عمران خان حل نظر آئے گا صرف یا محسوس ہونے لگے گا وہ مئی میں تھا یعنی کہ اپریل اوون مئی آ جائے گا تو خان صاحب کی ریلوکیشن کی تو دیکھیں پلانٹس نے یہی کرنا ہوتا ہے ہم جب بھی پرڈکشنز دے رہے ہوتے ہیں کچھ بھی کہہ رہے تو انہوں نے آگے زور ہی لگا رہا ہے ہر پلانٹ نے اپنی کوشش کروانی ہے باتیں شروع ہوئی ایک تو وہ بھی خبر سنی تھی کہ گاڑی میں بٹھا لیا تھا اور رات و رات لے جانے کی کوشش تھی پھر اوپر صرف فون آ گیا کہ میر بانی کریں اس کی جان کو اگر کچھ ہو گیا نا تو یہ ہمارے لئے عذاب بن جائے گا پوری میکمہ کے لئے تو یہ بانی کے لئے بھیجتے بھیجتے نہیں گیا تو بات یہ ہے کہ یہ جو اندر خان نے اٹیمٹ سوئی ہے اور جو جو لوگ جا جا کے ملے کیے تو اب تو خان صاحب کو گھسید کی جانے والی بات ہے نا لوگ تو چاہ رہے تھے کہ یہ موو ہو اور وہ لیٹ گئے ہیں تو یہ ہی ہوتا ہے بس اتنا کی ایپیکٹ ہوتا ہے آپ نے جب ہم یعنی آپ تو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ اپریل کے بعد حالات جو ہیں وہ یکسر بدلتے نظر آئیں گے اور چیزیں کوئی شک نہیں اس طرف جاتی دکھائی دے رہی ہیں 20 اپریل تک یا 23 تک کی یعنی اس میں ٹیکنیکلی آپ نے بھی بولا تھا کہ اس میں ری لوکیشن کے چانسز ہوں گے پھر آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو ری لوکیشن ہے یہ پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں ہو سکتی ہے پھر آپ نے کہا تھا کہ جب 20 اپریل گزرے گا اس کے بعد وہ تو نیگٹیو والی بات کی جاتی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ نیگٹیو بار بار ہم نے اس پر کرنے بھی نہیں چاہیے لوگ نراز بھی ہو جاتے ہیں تو 20 کے بعد وہ جو نیگٹیویٹی کے سرات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ نیگٹیویٹی کے سرات جو ہیں وہ ختم ہونے جا رہے ہیں اور باقی چیزیں ایز ایز موجود ہیں کہ کسی بھی وقت رہائی ہو سکتی ہے آن جی رہائی تو لیگل سائیڈ مضبوط ایز ایز کیونکہ لیگل سائیڈ تو جب تک سیٹر نے اپنی جگہ نہیں بدلنی وہ ایسی رہے گا معاملہ راہو نے اپنی نہیں چینج کرنی تو چیزیں یہ ہیں کہ اب جا کے ان کی میں سمجھتا ہوں کہ جوپیٹر نے سیدھا ہونا تھا ہموشن پکڑنا ہے فرسٹ مائی سے اس کے پہلے جو یہ ان کی یونینس کے ساتھ ظاہری بات ان کے بھی اس ہاؤس میں جیسے پاکستان کی اس میں یونینس کے ساتھ ہی تھا جوپیٹر تو میں سمجھتا ہوں کہ تئیس کے بعد خان صاحب لائف وائز تو جو ایک ٹریکننگ کی باتیں تھی یا چیزیں تھی وہ تو سیف نظر آتی ہیں اور اچھا ہے ایسی ری لوکیشن جس میں میں بھی کہتے ہوئے ری لوکیشن کہا تو وہ تھا لیکن خترناک بھی تو تھی تو ساتھ صدقوں کی باتیں بھی تو کر رہے تھے اور اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ اس میں پھر ان کی اپنی سٹرٹیجی اور ویل بھی شامل ہے مثال کے طور پر مجھے پتا ہے کہ آج میری لاٹری لگ سکتی ہے پلانیٹس میں آیا ہوا لیکن اگر میں بائے نہیں کرتا تو میں نے کیا کروں گا یہ اتنا ہی ہوتا ہے اور اسی طریقے سے جو خان صاحب کو جتنا پوش مارا گیا ہے جیل سے نکالنے کے لیے کہ بنی گلا موو کرنا اس سے لے کے یا کسی بات پر لانے کے لیے اب وہ بندہ کہے کہ میں نے ماننی نہیں ہے کچھ بھی تو کوئی کیا کرے گا تو بارہل آگے انہی کا ٹائم ہے میکسیمم فرسٹ آف مئی سے آپ امران خان کی پوزٹیو مزید اس میں انہیسمنٹ دیکھیں گے آپ نے مارچ میں جب بولا تھا کہ مجھے بیس اپرل کے قریب لوگ سڑکوں میں نظر آتے ہیں اس قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں تو اس وقت وائل ایکشن دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے بہرحال اب اس کا بہار پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پورے طریقے سے متحریک ہے قصور ہو لاہور ہو چکوال ہو یا تلہ گنگ ہو ہم نے دیکھا کہ مین لیڈرشپ جو ہے مروس سے لے کے شاہ فٹک سے لے کے شہریار اپریزی سمیت دیگر رہنما جو ہیں وہ پنجاب میں الیکشن کیمپین میں مصروف ہیں جو بائی الیکشن ہونے جا رہے ہیں زمنی انتخاب ہونے جو جا رہے ہیں تو لوگ تو بڑے دھڑا دھڑ نکل کے آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف بڑے پاور شوز کر رہی ہے وہاں پہ تو میں صرف ایڈ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ پریڈکشن 20 اپریل کے قریب جا کے لوگ نکلتے ہوئے جو نظر آ رہے تھے وہ ہمیں اب نظر آ رہے ہیں میں تھوڑا فا آگے بڑھوں گا سامہ صاحب ہوتا یہ ہے کہ میں نے دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی یا میں کچھ چاہتا ہوں میں اس کے قریب پہنچ گیا ہوا ہوں اور میں اس کو حاصل نہیں کر پا رہا چیز کو میں اپنا جو تارگٹ ہے اپنا جو مقصد ہے وہ اچیو نہیں کر پا رہا تو ایسے میں بڑے بڑے اور گھر میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دعا کرو اللہ سے رجوع کرو اللہ سے مانگو بس کام تو ہوا پڑا ہے بس جس طرح چاول کو دم دے دیا ہوئا ہے دم پٹن دی دے رہے تو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں so تو what would you suggest کوئی وظائف کوئی چیز جو پٹی اے کے لوگ یہ کر سکیں اگر ان کیس وہ چاہتے ہیں کہ مراند گلدی باہر آ جائیں جو ان کو سپورٹ کریں دیکھیں مراند خان صاحب کے لیے تو دیکھیں ایک دعا ہے وہ آپ کو میں شیئر کر دیتا ہوں اسی پروگرام کے نیچے اس کو کاپی پیسٹ کر دیں اور وہ ایسی موصل دعا ہے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قید میں ہیں وہ سب پڑھیں مقصرت کریں ان کو جیلوں میں یہ دعا بھیجیں یہ ان کے کرنے کی یہ ان کے کرنے کی نہیں ہے جس سے انشاءاللہ شور جو ہے رہائی کے موقع اور وہ ہوں گے متوقع ہو جائیں گے اور یہ کیونکہ ایک قیدی کی ایک قیدی کی اس میں جو ہے نا یہ حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام نے اس کو خواب میں بتایا سکھائی تعلیم فرمائی اور وہ پھر قیدی کچھ دن میں رہا ہو گیا یہ خواب میں انہوں نے وہ کری تھی اور پھر یہ ایک لوایت ہے لمبی تو ایک اتنی چھوٹی دعا نہیں ہے it is a long کہ وہ اتنی زبانی یاد کرنی کر سکتے وہ آپ کو ادھر پیشتی کرنی پڑے گی اور یہ لوگ جتنے بھی ان کے پولیٹیکل ورکرز ہیں وہ اپنے اپنے جلوں میں بھیجیں سب کو اور اس کو کریں اور انشاءاللہ یہ دعائیں سب سے خدا کو پکارنے یا بات کرنے کی تمیز یا ڈسیپلن جو ہے نا بس یہ ہی اسی میں ہی سب چھپا ہوا ہے اسی میں ہی کہ کس بات سے راضی ہوتا ہے ملہب آپ لوگ نے کئی دفعہ دیکھا ہو گیا چھوٹے لیول پر اگر دیکھیں کسی بڑے آدمی کے پاس کسی کو بھیجیں تو چھوٹا ساتھ والا سمجھا رہا ہوتا ہے جو زیادہ آتا جاتا ہوتا ہے کہتا ہوتا ہے اہمیں گل کریں اہمیں نہ کریں انہوں یہ بڑی بری لگ دی انہوں یہ بڑی اچھا لگ رہا اگر تو جا کے پہلے ایک اہد اتنا پھر وہ مان جائے گا ملکہ یہ آپ کی عام روٹین ہے عام اس میں لیکن وہ بندہ جو زیادہ تعلق میں ہو تو یہ ہم بھی روایات اسی لیے لے رہے ہوتے ہیں کہ اہلِ بیعت سے زیادہ قریب کون ہے مارفت خدا کے اس تمیز کے اس ڈسپلن کے تو میں نے تو کبھی بھی یقین جانی ہے کہ ان کی بات یا ان کی جو عمل ہے بتایا ہوا اس میں میں نے انیس ویس نہیں دیکھی زندگی میں بس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہمارے اپنے بس کتائیاں ہو سکتی ہیں تو اس وجہ سے اور دوسری دعاوں سے میں ایک اور لوگوں کو بھی تھوڑا سا اس میں بھی بات کر دوں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عمومی تاثر ہے ہمارا ذین ہمیں کہتا ہے وظیفہ شاید بہت بڑی چیز ہے دعا کوئی چھوٹی چیز ہے مثال کے طور پر آپ کو جب بھی کوئی مشکل ہو یہ نہیں کہتا وظیفہ وگر دعا کرو وہ کہتا اچھا جی دعا کرو وہ دعا جیسے لگتا ایک عام سی چیز ہے ایک رسمی سا انداز ہے رسمی سی بات لگتی ہے حالانکہ اہلِ بیعت کے ہاں دو تین طریقے رائج ہیں جس طریقے سے وہ خدا سے اپنی جیسے کہتے ہیں فریادیں کرتے تھے ایک ہے دعائیں دوسرا ہے نماز مطلب جیسے نوافل کے دوران سورٹوں کی مثال کے طور پر اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی نماز کی بات کی جائے تو پچاس دفعہ سورت قدر کے ساتھ ایک رکعہ انہا انزلنا کیونکہ آپ کے لئے مقصود ہے سورت تو سورت قدر آپ پڑھتے تھے ایک رکعہ پچاس دفعہ چار رکعتیں دو سو دفعہ کی اب یہ ان کا عمل اسی طرح اگر حضرت علی کا عمل لیا جائے تو وہ پچاس دفعہ سورت اخلاص پڑھتے تھے چار رکعت دو سو دفعہ اچھا اگر آپ گئیں کہ بی بی فاطمہ علیہ السلام کی نماز کیا تھی وہ سو دفعہ سورت قدر پڑھتی تھی سو دفعہ سورت قسر پڑھتی تھی دو رکعہ اچھا اب آپ ان کی جو یہ ہستی ہیں ان کی پریکٹیسز اگر دیکھیں گے تو وہ نفافل میں قیام اور سجود میں ان کی قسرت کرتے ہیں بیٹھ کے تصویر نہیں میں نے کہیں دیکھی کہ آپ نے کہا کہ میں نے سو دفعہ سورت اخلاص پڑھ لی ہے یہ ایک دوسرا جو تعلیم فرمانے کا طریقہ وہ دعائیں ہیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ایک ہزار صفات کے ساتھ دعا مطلب اللہ تعالیٰ کو ایک ہزار طریقے سے پکاریں جو جوشن کبیر میں تاقراتوں میں بھی لوگوں کو بتایا اور قرآن کے این مطابق ہے کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے میری صفات کے وسیلے سے مانگو تو جب ہم ایک ہزار صفات بیان کر کے کچھ مانگیں گے وہ تو کمال ہی ہو جائے گا تو آپ کا کام سے فقیری ہے جیسے کوئی فقیر چمٹ کے لے ہی جاتا ہے نا آپ سے مطلب آپ کچھ بھی کریں وہ چمٹا ہوا ہے اچھا آپ کا موڈ نہیں تھا لیکن بعض نام نے کہا اچھا تو تو چمٹ ہی ہے تو یہ تو آپ ہیں آپ کچھ بھی نہیں ہے وہ لا محدود جیسے کہتے ہیں نا ایکسٹریم الٹیمیٹ سپریم پاور وہ ذات جو ہے اس پہ ہر چیز زیب دیتی ہے سخابت بھی اس پہ بادشاہی بھی اس پہ ہر چیز اسی کی طرف ہے آپ تو اس نے اپنی فطرت پہ ذرا پھنکا ہے دنیا میں جو کہا کہ میں نے انسان کو اپنی فطرت پہ پھنکا کیا آپ اتنے رحیم رحمان نہیں ہو سکتے جیسی آپ لوگوں کی اس میں اب نبی پاک سو سلم کے اور اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے کچھ اسماعہ انسان آپ مسجد میں دیکھیں گے کومن ملیں گے آپ کو اب لوگ اس پہ کہیں گے کہ آج اتنی جو شیر کی بردت کی باتیں کرتے رہتے ہوتے ہیں آپ لوگ تو یہاں بھی جا کے دیکھیں کہ وہاں بھی نام ہوگا وہاں بھی اس میں صرف وہ ہوگا کہ کچھ نام اللہ تعالیٰ کے خاص ہیں جو پوری کائنات میں وہ وصف وہ اصاف وہ میرے مالک کے خاص ہیں باقی بھی اس نے کائنات خل کر دی ہے نبی پاک صلی اللہ کو بھی تعریف کے لیے ورنہ نبی کو دیکھ خدا کا پتہ ہے نا پہمان چلیں بتائیں آپ نے ایک چیز دیکھی نہیں ہے میں ایسی کسی چیز کا نام لے دیتا ہوں آپ کہیں کہ وہ ہوتا کیسا ہے آپ کہیں کہ کیسا مثال ہی سمجھ نہیں آئے گی اس لیے نبی پاک صلی اللہ وہ عصاف کی جو ذرہ اور آپ سب کیوں رحم دل ہوتے ہیں کیوں ہم نرمیہ کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ کب ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعریف کروانا تھا کہ ان کو دیکھو یہ میری نشانی ہے مجھے سمجھو کہ میں کتنا جو ان کا آقا ہوگا جو ان کا خالق ہوگا وہ کیسا ہوگا تو یہ لبے لباب ہے تو میں سمجھتا ہوں دعاوں کی کسرت پر یقین رکھیں وظائف سے رجت اور دوسرے معاملات ہوتے ہیں وظیفہ ایک ایکسٹرا تیسرے لیول کا فیچر ہے بنیادی اللہ تعالی کی ذات کو ہر ٹائم دماغ میں رکھنا کہ بوس کیا کروں بتاؤ جب یہ لیول کروس ہو جاتا ہے پھر مانگنے کا لیول آ جاتا ہے پھر مانگو صرف مانگنا بلکہ نہ مانگنے کو تکبر میں کنسیڈر کیا گیا ہے نہ مانگنے کو برا سمجھا گیا اور جو نہیں مانگتا دعا الٹا وہ اپنے لیے جیسے کہتے ہے اس کے لیے یہ بہت بری سمجھی جاتی ہے تو پہلے یہ کروس کریں تیسرا درجہ آپ کے وظائف کا اور جس کے پاس خزانے خزانے اس سے مانگنا کیوں نہیں شاہیے حسامہ صاحب بہت خوبصورت میسیج آپ نے بھی دے دیا بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت ناظرین گفتگو آپ نے سن لی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے دعا کرنی ہے اور اللہ سے رجوع کرنا ہے ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے جب دعا کے لیے ہاتھ چھائیے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ